اسلام علیکم کیا حالے سے بھی دیکھنے والوں کا امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ سب کے لئے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی آفیت اور رحمتیں قائم رکھیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ پاک ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کریں اور ان کو اپنی رحمتوں میں رکھیں اور جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھی لیا تھا کہ یہ میری ہاف ویڈیو ہے اگلی ویڈیو مکمل ہوگی کیونکہ ویڈیو بہت لانگ ہو رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کو دو حصوں میں شیئر کروں تو پچھلے حصے میں تو ہم غار میں پہنچے تھے ادھر لمک کی کان میں اور وہ حصہ ذرا خوفناکسا بھی تھا لائٹننگ بھی کم تھی ادھر درستہ بھی لمبا تھا یہاں پر آئیں تو یہاں کافی سجاورتی موڈلز بنے ہوئے تھے اور جو مریضوں کے لئے روم بغیرہ ہوتے ہیں وہ تھے پھر یہاں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا کہ اس پہاڑ میں تقریباً اس طرح کی سطرہ کے قریب کانے ہیں اور ہم گیاروے فلور پڑتے شاید تو یہ اس وجہ سے کہ وہاں مکمل خدا ہی نہیں ہوتی ہے کچھ حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ پہاڑ کا اپنا بیلنس ٹائم رہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دیئے کہ قدرتی خزانہ بھی ختم نہ ہو اور تواری کا شکار بھی نہ ہو یہاں پر پین اپلکس کے ذریعے اس کی جو نمک کی کان کی جو ابتداء ہے اس کی نتالک بتایا جا رہا ہے اور ابھی یہ سٹارٹ تھا یہاں پر یہ کام کچھ ہی ویڈیوز وہ کچھ پین اپلکس لگے تھے ادھر تو یہ تقریباً انہوں نے ایک موڈل بنایا ہے انہوں نے خوبصورتی کے لیے جس کو ہمیں گائیڈ نے ہدایا ہے کہ اس پہ جو پھل لگے گا وہ سبر کا پھل لگے گا یہاں جو پانی چھوڑا گیا تھا وہ تقریباً ایک میٹروں سے قریب تھا اور یہاں ایک آفشار بھی بنائی گئی تھی جو کہ پہاڑوں کا پانی جو آتا ہے پہاڑوں میں اندر اس کے ذریعے اور جو لمک کا اپنا پانی ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ ایک آفشار بنائی گئی تھی کیونکہ غار میں جو تھے وہ کوئی بھی نہیں تھا ہمی تھے صرف تو ساؤنڈ زیادہ گھونچ رہا تھا بہت زیادہ ایکو ہو رہی تھی اس لئے مجھے وائس اوبر کرنا پڑ رہا ہے اور جب یہاں پانی آنا شروع ہوا تو ایسا لگا جیسے لاوہ آ رہا ہے اوپر سے جا آپ بھی دیکھ رہوں گے کہ یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر سے گھرم لاوہ آ رہا ہے جبکہ وہ لائٹ کا اثر تھا جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے 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 موسیقی موسیقی یہ غار میں شیش محل بنایا گیا ہے اور اس کی خوبصورتی اس طرح سے شیش محل سے مشابہ ہے کہ یہاں پر نمک کی شائننگ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ بھی وہی طلاب ہیں اور ان کی گہرائی بہت زیادہ تھی یہاں کیونکہ یہ سٹارٹ کی تھے یہاں ہم سے گائیڈ نے ایک دلچالپ سوال پہت اچھا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر دو طرح کا نمک ہے ایک میٹھا اور ایک نمکی ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ اس سائٹ کا نمک میٹھا ہے اور چونکہ ہم اتنا مکن ہوئے ہوئے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا ان کا سوال اور ہم بڑے مزید سے جنس کو چکھنا شروع ہو گئے اور جب ہم چک کے جائے نا وہ دبل مائنڈ ہوئے ہوئے تھے کہ ان کو کیا کہیں کہ کس سائٹ کا نمک میٹھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نمک تو ہوتا ہی سالٹی ہے اس کے اندر میٹھاست کہاں سے ہوگی اور پھر انہوں نے کئی واقعات بھی بتائے کہ یہاں کافی پروفیسٹرز جو کمیسٹری کے ہوتے ہیں ان تک کو خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ اس سوال میں کیا پوچھا گیا ہے اور وہ بے دھیانی میں ایک سائٹ کو میٹھا بتا رہے ہوتے تھے ہمیں اپنی دیوکوفی پہ بڑی ہنسی بھی آئی اور یہ سبق بھی ملا کہ ہنسر دماغ رہنا چاہیے ہمیشہ بہت خوبصورت کلر تھے در نمک کے کیونکہ آنکھوں کو بہت اچھے لگ رہے تھے اور اللہ کی قدرت پر بے انتہا پیار آ رہا تھا کہ اللہ پاک نے کس قدر خوبصورت اپنی نعمتیں بنائی ہیں اور ایسی جگہوں پر جو ہے نا وہ انسان اس لیے جائے کہ اللہ تعالی کی جو کاری گریہ وہ دیکھ کر آئے اب یہاں جو ہے قدرتی طور پر نام اللہ کا نام اور محمد نام لفظ محمد واضح طور پر لکھا ہوا تھا جو کہ گائیڈ ہمیں بتا رہے تھے اور یہ میں آپ کو امید ایسے پک میں بھی دکھاتی ہوں جی بلکل واضح اللہ لکھا ہوا ہے اس میں اور لفظ محمد میں کیپچر نہیں کرسکی تو اس کے لئے معذرت یہاں زیادہ خوف نہیں دے جانے یہ پانی سے آ رہا تھا مطلب اس طلاب سے آ رہا تھا جو کہ اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کافی گہرا ہے اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی گر جائے تو وہ اس میں گھل جائے گا بہت جلد ہم نے یہاں سے نکلنے میں ہی آپ یہ سمجھی پھر نکلتے وقت شیش محل کی جو خوبصورتی تھی جو اس طرح سے کرسٹلز سٹائل میں نمک کے ذروں کا چمکنا اور اس کے کالر کی وضاحت مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی سو آپ کے لئے بھی ہم نے اس کو کیپچر کیا اور اگر آپ کا کپی ادھر آنا ہو تو آپ ضرور یہاں آئیں یہ بہت زبردست جگہ ہے جہاں کہ آپ قدرت کے حسین نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں بھی آپ کو ملتی ہیں دیکھنے کے لئے کہ یہ کس قدر بڑا خزانہ ہے اللہ کا جو اس نے ہمیں نوازہ ہے اور دل سے اللہ کا شکر عطا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے بس اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کے قدر کرنے والا بنائے اور جی اب ہمارا سفر ہو گیا مکمل واپسی کی جانب یہ ہم جو ہے وہ مکمل غار گھوم چکے ہیں اور اب ہم یہاں سے ہوں گے واپس روانہ واپسی پہ ہم نے جو ہے وہ کچھ راستے دیکھے جو کہ ایکزٹ تھے کسی ہنگامی صورت کے لئے اگر خدا نہ خاص تھا غار میں کوئی حادثہ ہو یا کوئی ایسی پریشانی آ جائے اس کے لئے کچھ ہنگامی راستے بنائے گئے تھے مگر اس وقت تو ان ہنگامی راستوں پر جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا خوف محسوس ہو رہا تھا تو یہ میں آگے آپ کو نمائی کروں گی جب یہ آئیں گے تو جی تو یہاں سے ہمارا سفر ہوا تھا اس غار کا شروع کہ ہم اس راستے سے گئے تھے اور اس راستے سے واپس آئے تھے اور اب ہم جو ہے وہ واپسی کے راستے پر روا دوا اور ہم نے بیدل ہی سفر کیا تھا سارا کی کہ ٹرین چلنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا بھی ہم اس وقت تقریباً گیارہ بجلے تھے ساڑھے گیارہ یعنی ہم بہت جلدی آگے تھے اور بھی صرف ایک کپل آیا تھا اندر تو یہاں کچھ آگے جا کر ایمرجنسی ایکزٹ ہے کچھ جو ہے نا وہ راستے بنائے گئے گئے گار کے اور جب ہم باہر نکلے جب بھی ہم نے اس کو دیکھا کہ کافی بلندی پر تھا یہ راستہ تو میرے جیسے تو ایسی خوف زدہ سی کہ زلزلوں سے جن کو خوف آتا ہو اور یہاں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حالت آجائے بلکل بھی نہیں یہ ایکزٹ راستہ تھا یہاں سے یہاں اس طرح سیڑیاں بنائی گئی ہیں اور کچھ اوپر جا کر جا ہے وہ اس کا باہر کے جانب کھل رہا تھا یہ پانی اس قدر خوبصورت تھا دیکھنا میں ایسا ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا اور لیکن صحیح تھا یہ تمام کیمیکلز ہیں سپل پانی نہیں ہے یہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مجھے پراپر سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور میری ویڈیو سے مطالق جو بھی رائے ہو مجھے کامنٹ میں ضرور دیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سب کے لئے دیں صحیح دعائیں کہ اللہ تعالی آپ کو آفرز اور خیر کے ساتھ رکھیں آپ پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں قائم و دائم رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور جگہ کی سیر کریں گے کہیں اور کھانا ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا اجازت فیر مالے لئے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی